مسلم خواتین جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہن تعلیم حاصل کر کے مغربی استحصال کا مقابلہ اور معاشرتی حقوق کا تحفظ کر سکتی ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں میر پور آزاد کشمیر سے رفیق مغل ہم نے ہر سال مغرب کی تقلیت میں ایک ایک دن مختلف حوالوں سے منصوب کر کے اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یوم خاص بنا کر منانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے آج کی دن کو خواتین کا عالمی دن قرار دینے والے مغربی سماج کے فکری اماموں اور پالیسی سازوں نے دنیا کی کمزور اقوام کے بین الاقوامی حقوق سلب کرنے امتیازی سلوک اختیار کرنے قرآن مجید جلانے مساجد اور مدارس دہانے اور مسلم دنیا پر چڑھائی کرنے کے لیے سال کا ہر دن مختص کر رکھا ہے مغرب کا ظالم سماج مسلمانوں کو بے دین بے ہجاب اور بے لباس کرنے کے لیے ظلم و تشدد کا نشانہ بناتا ہے امریکی امامت میں مغربی استعمار نے مسلم ایشیا مسلم افریقہ اور مسلم عرب و عجم میں مسلمانوں کے وسائل اور ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ و جدل تک کا سہارہ لیا مغرب عدالتیں لگا کر ہماری آفیاؤں کی عزتیں لوٹتا ہے مگر ہم مغربی تقلید میں پھولے نہیں سماتے ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم خواتین جدید دور کے تقاضوں سے ہم اہنگ تعلیم و ہنر حاصل کر کے اکیسویں صدی کے چیلنجز کی تیاری اور اپنے ماضی کے درخشندہ روایات کو زندہ کر دیں مناسب اور اعتدال پسند اسلامی تعلیم جو ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے کوششیں اور جدل جوہ تیز کیجئے تاکہ ملک سے یہ دہشتگردی افراد تفریم تفرقہ بازی کا خاتمہ ہو سکے اچھی نسل جو ملک اور قوم کی تعمیر و ترقیر میں کردار ادا کر سکے ایک اچھی ماں کی گود میں ہی پل سکتی ہے آج یوم خواتین کے موقع پر پوری قوم کے سامنے یہ بات سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہم بحیثیت قوم اپنے حکمرانوں اور امریکی آقاؤں سے ڈاکٹر آفیا صدیقی کو بحیثیت خاتون انسانی حقوق کی فراہمی کا مطالبہ کر سکتے ہیں اسلام میں خواتین کی تعلیم کو اہمیت حاصل ہے ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے جبکہ ایک خاتون کی تعلیم پورے معاشرے کی تعلیم ہے محمد رفیق مغل آج نیوز میر پور ازاد کشمیر ناظرین رفیق مغل کی مفصل رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اب ذکر کرتے ہیں پشاور کا جہاں کے مختلف ہالز سارا دن خواتین کے حقوق کی پکار سے گونچے رہے لیکن انتقال